السلام الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اصل میں اللہ ہی مہربان ہے تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک وقت میں ایک کام ہے کام کے وقت کام اچھا ہے یعنی جب کام کا وقت ہو تو صرف کام ہی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور کھیل کے وقت کھیل زیبا اور جب آپ کو بریک ہو تفریح ہو تو اس وقت جی بھر کر کھیلیں جب کام کا وقت ہو کرو کام بھولے سے بھی نہ لو کھیل کا نام کھیل کود میں کام کے وقت تو ضائع کرنے والی بات ہے نا ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو کودو پھاندو ڈنڈ پیلو چھوڑو نہیں کام کو ادھورا بیکار ہے جو ہوا نہ پورا خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ ہر بات میں چاہیے سلیکہ باقائدگی چاہیے سلیکہ چاہیے ہے کام کے وقت کام اچھا ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا تو پیارے بچوں آج کی نظم سے ہم نے کیا سیکھا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کام کے وقت کام صرف کام صرف کام صرف کام قرآن جید میں اللہ تعالیٰ سورہ اثر میں فرماتے ہیں زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیت اور صبر کی تلقیم کرتے رہے اپنے کام کے وقت میں کام کرنا بڑا صبر اور حمد کا کام ہے اس کے لیے ایک دوسرے کی سپورٹ کی ایک دوسرے کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے تو پیارے بچوں ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا اچھے آبتیں اپنانی ہیں کیونکہ ہم پرو ایکٹیو ہیں ہم نے لیڈر بننا ہے ہم ہمارے اندر ایک چھپاوہ لیڈر ہے پڑھیں زے با زے یہ زے بے علف با زے با ڈانڈ پیلو ڈانڈ پیلنا جو ہوتا ہے وہ ایکسرسائز کرنے کو کہتے ہیں سلیکہ کسی کام کو طریقے سے کرنا اچھے بہت ہی پیارے طریقے سے کرنا آپ کو پتا ہے کہ کھیل اچھے کھیل کھیلنے چاہیے جن سے جسمانی اور ذہنی مہارتوں میں اضافہ ہو بھولے سے جان اپنی بھول جانا توجہ نہ دینا طریقہ ہمارا کیا طریقہ ہے ہم کون سے طریقے پر چل رہے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں ادھورا کسی کام کو پورا نہ کرنا آدھے راستے میں چھوڑ دینا ادھورا کا یہ مطلب ہے بیکار جس کا کوئی استعمال نہ ہو فالتو چیزیں جیسے اٹھا کے ہم کودے میں پھینک دیتے ہیں کودو اچھلنا کودنا سید کے لیے بہت اچھا ہے تو ہے کام کے وقت کام اچھا ہمیں وقت کا وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اکل مند وہ ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کھیل کے وقت کھیل زیبا تو اب یہ کچھ سوال ہیں جن کے مقصر جواب دیں اگر آپ کو نہیں سوچیں بک پڑھیں یا پیچھے جائیں ویڈیو دیکھیں اور پھر کس وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے کس وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے ابھی ہم نے پڑھا ہے سوچیں ذرا اپنے دماغ میں اس چیز کو بٹھائیں کہ کام کے وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے کام کے وقت کام اگر آج کا کام کل پہ روز نیادی نہ آئے گا تو آپ کے پچھلے کام کون کرے گا خوش رہنے کا اچھا طریقہ کیا ہے خوش رہنا اتمنان حاصل کرنا اچھا طریقہ کیا ہے کہ ہر کام کو سلیکے سے کیا جائے شاباش یعنی کام کو مقررہ وقت پہ پورا کرنا بہترین طریقے سے کرنا اور جو ذمہ داری لگائی ہو اس کو پورا کرنا جملے بنائیں اب یہ الفاظ ہیں کچھ ان کو جملوں میں استعمال کریں جیسے وقت ہے تو وقت ایک دولت ہے سب سے قیمتی دولت ہم سب کے پاس ایک ہی جتنا وقت ہے چوبیس گھنٹے روز سورج تلو ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے رات آتی ہے اگلا دن آتا ہے تو وقت کچھ کا جملہ آپ نے بھی سوچا ہوگا وقت ہی اصل دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہر ایک جتنی دی ہے کھیل ہاں کھیل کا جملہ بنائیں آپ نے کبھی کون سا ہمارا قومی چلے میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتی ہوں ہمارا قومی کھیل کون سا ہے پتہ ہے آپ کو ہمارا قومی کھیل حق کی ہمارا قومی کھیل ہے حق کی ہمارا قومی کھیل ہے بیکار بیکار کہتے ہیں وہ چیز جس کا استعمال نہ ہو جیسے یہ ٹوٹی ہوئی کرسی تو بیکار اسی طرح وہ باتیں جن کا کوئی مطلب نہ ہو جن سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو ان سے پرہیز کرنی چاہیے بیکار باتوں پر وقت زیادہ نہیں کرنا چاہیے اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ کار آمد باتیں کرتے ہیں ادھورا اب جیسے دیکھیں نا یہ آدھا بناوا پول ہے تو اس لیے ہم اس کو ادھورا کہتے ہیں تو ادھورا جو ہے وہ سوچیں جملے میں استعمال کریں ہمیں جو کام شروع کریں وہ پورا کرنا چاہیے کام کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ تو تھے جملے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو گرامر میں امالہ کس کو کہتے ہیں پہلے نہیں پڑا ہوا چلیں اب دیکھتے ہیں کیا ہے امالہ جو ہے کبھی کبھی الف اور ہا پر ختم ہونے والے واحد الفاظ میں الف اور ہے کی جگہ یہ لگا دیتے ہیں بڑی یہ اس کو کہتے ہیں امالہ یعنی ہے کو اور الف کو یہ سے جیسے مثال کے طور پر علی خزانہ کی تلاش میں ہے یہ امالہ کے بغیر ہے اب امالہ لگے تھا تو خزانہ جو ہے وہ خزانے میں تبدیل ہو جائے گا علی خزانے کی تلاش میں ہے اب آخری حرف کو یہ سے تبدیل کر دیں آپ کی بک میں کوئی جملے لکھے ہوئے ہیں جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے انہیں پرندہ کا پنجرہ صاف کرو اب یہ ہے پرندہ تو اس میں امالہ لگانے سے ہے جو ہے وہ یہ میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ کیا بن جائے گا شاباش پرندے کا پنجرہ صاف کرو پرندے کا پنجرہ صاف کرو کیا آپ نے کوئی توتہ پالا ہوئے ہیں صحیح طریقہ سے کام کرو ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے اب اس میں طریقہ ہے تو امالہ کیا ہو جائے گا طریقے صحیح طریقے سے کام کرو ٹھیک ہے سارا سلیکہ سے کام کرتی ہے اب اس میں سلیکہ جو ہے وہ کیسے امالہ کے ساتھ تبدیل ہوگا شاباش ہے کی جگہ کیا لگ جائے گا یہ شاباش تو یہ آ جائے گا سارا سلیکے سے کام کرتی ہے سارا سلیکے سے کام کرتی ہے لڑکا کو کتاب دے دو اب لڑکا ایک ہے لیکن امالہ لڑکا کو کتاب دے دو کوئی جملہ صحیح نہیں لگتا اس لئے ہم اس کو واحد ہی رہنے دیں گے لیکن بولنے میں بولیں گے لڑکے کو کتاب دے دو ٹھیک ہے تو یہ ہے امالہ توتہ کو چوری دو آج کل ویسے موڈرن توتے ہیں وہ فروٹ چاٹ بھی کھاتے ہیں آپ کا توتہ کیا کھاتا ہے تو اس میں امالہ سے توتہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا توتے یعنی ایک توتہ امالہ لگنے سے بولنے میں اچھا لگتا ہے توتے کو چوری دے دو تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں